یہ تبلیغ کا ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو صحیح بات بتا دے یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی تبلیغ ہے ابلاغ ہے لیکن اس کا اگلہ درجہ کیا ہے وہ کام خود کر کے دکھاؤ اور اس تیس سے خود رکھ کر دکھاؤ یہ عملی شہادت اور عملی تبلیغ ہے اسی طریقے سے جب ایک مکمل نظام زندگی دے دیا گیا تو جب تک اسے قائم کر کے نہ دکھایا جائے اس پر اعتماد کیسے ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے بڑے بڑے اچھے نظام لوگوں نے کتابوں میں لکھ کر دیئے افلاتون کی کتاب جو ہے ریپبلک ابھی تک یوں سمجھ لیے دھائی ہزار سال قرآنی تصدیح سے زندہ ہے اتنی زوردار کتاب ہے لیکن جو نقشہ اس نے کھیجا وہ ایک ایک جن کے لیے بھی کبھی دنیا میں قائم نہیں ہوا تو وہ ایک یوٹوپیا ہے ایک خیالی جنت ہے انگھونی بات ہے اگر یہی طریقے سے صرف یہ نظام جو ہے نظری طور پر تیوریٹیکلی اگر قرآن میں پیش کر دیا جاتا لیکن اس سے قائم کر کے نہ دکھایا جاتا تو وہ حجت نہیں بن سکتا تھا ہاں یہ اچھی بات ہیں بہت اچھی بات ہیں کہ کوئی مان سکتا تھا کہ کوئی بادشاہ جو ہے چٹائی پر بیٹھ کر بھی حکومت کر سکتا ہے کوئی مان سکتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر جن کے نام سے تیسر و کسرا کے ایمان تھررا رہے تھے اور وہ چٹائی پر بیٹھتے تھے ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے کوئی مان سکتا تھا جب تک کہ یہ کر کے نہ دکھا دیا جاتا ورنہ تو کہتے ہوائی بات ہیں یہ کہنے کو تو بہت اچھی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن یہ کہ عملی باتیں نہیں انہوری باتیں تو محمد الرسول اللہ پر تکنی یہ رسالت کا جو آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین حق جو ہم نے آپ کو دیا ہے اسے قائم کر کے دکھائیے اسے تمام نظاموں پر غالق کر کے دکھائیے اس کا ایک عملی ممونہ دنیا کے سامنے پیش دیجئے تاکہ حدت قائم ہو جائے کہ ہاں یہ نظام قابل عمل ہے ہاں اس نظام میں خیر ہے برکت ہے ہر اعتبار سے سیاسی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا معاویسی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا سماجی اور معاشر کے نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا آئیلی نظام اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ قائم کر کے نہیں دعاؤگے حجت قائم نہیں ہوگی حجت تاما نہیں ہوگی پوری حجت جو ہے قوم دنیا کے اوپر عالم انسانیت پر قائم نہیں ہوگی اس لیے فرمایا لَيُزْهِرَهُ عَلَدْ دِينِ كُلِّهِ تین جگہ یہ الفاظ آئے ہیں آج میں نے دو جگہ کی تلاوت کی ہے سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف پھر سورہ فتح میں بھی یہ الفاظ آئے البت کہیے کہ اس کے بعد آخری الفاظ ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا لیکن سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں آخری الفاظ کیا ہے وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یہ نظام قائم کرنا ہے اسے غالب کرنا ہے چاہے یہ مشرقوں کو انتہائی نہ گوا ریزسٹنس ہوگی لوگ رکاوٹ ڈالیں گے لوگ مقابلے میں آئیں گے وہ تو اپنا سٹیٹس کوئر چاہیں گے جو نظام میں قائم رہا چاہیے اس لیے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہو سکتی جہاں کوئی نظام نہ ہو یا قبائلی نظام ہے یا آگرداری نظام ہے یا پھر ملوکیت کا نظام ہے یا کہیں اشتراکیت کا نظام ہے یہ نظام ہے کہیں جو ہے کیپیٹلزم کا نظام ہے اور ہر نظام کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات مابستہ ہوتے ہیں ان کے انٹریسٹ ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ نظام میں کوئی تبدیلی آئے وہ چاہتے کہ سٹیٹس کوئے ہو نظام برقرار رہے تاکہ ہمارے مفادات کے آنچ نہ آئے لہذا لازمی بات یہ تھی کہ ولاؤ کریحل مشرکون شرک کرنے والے چاہے اسے ہر جس زوارہ نہیں کریں گے بادشاہ ایسے مانے گا کہ اصل بادشاہ اللہ کو مانا جائے میری تو کوئی حیثیت نہیں جیسے عام انسانیں ویسا نئے انسان ہیں بادشاہ کو اللہ ہے انہیں حکم اللہ للا ولا یشرک اف یہ حکم نہیں اہدہ کوئی بادشاہ اس کو پسند کرے گا اور آج کے دور میں یہ جو جمہوریت ہے جسے نیلم پر ہی کہا جا سکتا ہے اس دور کی محبوبہ ہے پوری دنیا کی اس میں کیا ہے عوام بادشاہ ہیں مرد و عورت کی برابری ہوگی کنجے سے کنجہ بھی لاکر وہ چلیں گے کہ کیا تم نے عصبت و عفت اور فلاں اور فلاں چیزوں کے ڈھکوٹلیں بنا رکھیں آدمی کو جب پیاس لگتی ہے جہاں سے پانی مل جائے پی لیتا ہے تو جن کی خواہش جہاں سے پوری ہو جائے اس کو کنکو رکھ کر لینا چاہیے یہ حلال اور یہ حرام اور یہ جو ہے اس طریقے سے یہ ہمارے ہماری سوری میں آنے باری بات نہیں یہ ہے آج کی دنیا کے دیماؤپ رسی جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ماد ممالک میں دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دیا گیا ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد بیوی ہے دو عورتوں کی شادی لیگن ہو چکی ہے ایک عورت شوہر کہاں پرکتی ہے اور ایک جو ہے وہ بیوی کی حسن رکھتی ہے یہ دنیا میں ہو رہا ہے تو اس نظام کے خلاف جب آباز اٹھائی جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ کوئی اسے گوارہ نہیں کرے گا ہمارا نظام جیسے عرب میں کیا تھا مشرکانہ نظام تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر سمسو ساٹھ بت اس حوالے سے یوں سمجھئے میں جو نکہ واضح کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن اللہ نے سوپا ہے وہ آج کی ہم اسطلاح میں کہیں گے انقلابی مشن تھا صرف دعوت نہیں صرف تبلیغ نہیں صرف انفرادی اصلاح نہیں صرف تذکیہ نفس میں یہ ساری چیزیں بھی کر دیں دعوت و تبلیغ ہی سے دلوگ آئیں گے پھر ان کی تربیت ہوگی تذکیہ ہوگا تیار ہوں گے پھر ان کی طاقت بنے گی پھر وہ باطل سے تکرائیں گے تو یہ سارے مرحلیں ہوں گے لیکن اصل گوئی کیا ہے آخری حدف کیا ہے لِيُزْهِرَهُواْ لَدْدِينِ كُلِّ تاکہ جو بھی نظام اس وقت مہا قائم ہے اس کو بے خوبن سے جڑ سے اکار کر اور اس کی جگہ پر اللہ کے دین کے نظام کو قائم کیا جائے ظاہر بات ہے کہ آسان کام نہیں ہوتا آپ کسی پودے کو بھی ذرا تھیچنا چاہیں جڑ سے تو آپ کو کتنا زور لگانا پڑتا ہے وہ بڑا درخت ہے جس کی بڑی چھاکے میٹے تک گئی ہیں اس کی جڑوں سے اس کو اکھارنا ناممکن ہے تو نظام جو قائم ہے اور اس کے ساتھ جو ویسٹن انٹریکسٹ ہیں جو مفادات ہیں جو قریش کو مفادات حاصل تھے اور عرب قبیلے تھے ایسے ہی قریش کا قبیلہ تھا لیکن اس کی وجہ سے انہیں مراعات حاصل تھیں ان کی آمد بھی کا دریہ تھا اور وہ جو شرک تھے بدھ پرستی وہ کر رہے تھے اس کی وجہ سے جو بھی ایک نظام تھا وہ لگ رہا تھا اب اس نظام کو ختم کرنے کے لیے جب محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے آپ نے بدھ پرستی کی نفی کی ان میں کچھ نہیں اور یہ کہ عدل اور انصاف دنیا میں ہونا چاہیے دیکھو مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عادل قائم کرو میں صرف ناصح نہیں ہوں صرف معیز نہیں ہوں صرف مبلغ نہیں صرف مربی اور مذکی نہیں ہوں میں نظام بدلنے کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں نے اٹس کیا یہ انقلابی مشن ہے یہ ریولیشنری رول ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپڑت کیا گیا اب کس کے لیے در حقیقت صیرت النبی کا اگر تھوڑا تھا مجائزہ لے تو سب سے اہم نکہ جو میں جاؤں گا جوہر پر واضح ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ اکثر صیرت کی تقاریر میں سامنے نہیں آتا یہ کہ حضور نے جو کام کیا جو آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کے ہاتھوں نہیں ہوا کسی رسول کی دعوت سے اور اس کی جد و جہد سے کہیں دنیا میں نظام قائم نہیں ہوا یہ ہوا ہے پہلی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے چنانکہ اس کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے دیکھئے ایم این رائے ایک شخص ہوتا تھا جو کومنسٹ جو انٹرنیشنل آرجنائزیشن تھی اس زمانے کی اس کا رکن تھا وہ اتنا بڑا کومنسٹ ایم این رائے سن گیس میں انیس سو ستہ میں رشیہ میں انقلاب آیا تھا سن گیس میں ایم این رائے نے ایک لیکچر دیا لاہور میں بریڈ لاہور میں دی ہسٹوریکل روڈ آف اسلام اور اس میں اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم کریم اور بہترین انقلاب محمد نے پرپا کیا جنڈو ہے کومنسٹ ہے کومنسٹ انٹرنیشنل کا کاممیمبر ہے اسی طرح امریکہ میں آج سے پچیس برس قبل یہ کتاب شائع ہوئی دی ہنڈرین اس کا جو مصنف ہے مائیکل ہارٹ اس نے کیا کیا پوری انسانی تاریخ میں سے سو افراد کو چن لیا کہ جن کے ذریعے سے تاریخ کے دھارے کا رخ مڑ گیا ہو کون وہ لوگ ہیں کون عظیم شخصیتیں ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ مڑا ہے تو سو کیوں لیے پھر ان میں گریڈیشن کھائی تھی ان میں سے بھی سب سے بڑی تبدیلی کون لیا جنانچہ اس کی کتاب کا نام ہے اس سیلیکشن اور گریڈیشن تاریخ انسانی کی عظیم کریم موسیر کریم شخصیتیں سو اور ان میں گریڈیشن کیا ہے اور نمبر ایک پر محمد کا ذکر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے کہ مجتمع ہوں میں کرسٹین ہوں اور میں یہاں نمبر ایک پر رکھ رہا ہوں تو آئی اوھ ایسپلینیشن مجھے دیان کرنا پڑے گا کہ میں چوں کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کو تیسرے نمبر پر لے گیا تو اس نے کہا ہے this is because he is the only person the only person he is the only person supremely successful in both the secular and religious fields تاریخ انسانی میں ایک ہی انسان ہے جو دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب رہا وہ دینی میدان میں بھی مذہبی میدان میں بھی انتہائی کامیاب اور دنیاوی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے بھی انتہائی کامیاب he is the only person اس نے کہ باڑی باقی لوگوں کا اگر آپ تلے گے گے کوئی ادھر ہوں چاہے تو کوئی ادھر نہیں چاہے کوئی ادھر ہوں چاہے تو ادھر نہیں چاہے سکھنے لے آزف ہاکے تو بہت تھا اخلاق و کردار کے اعتبار سے دین و مذہب کے اعتبار سے روحانیت کے اعتبار سے دین ہوتا اٹیلا ہو چنگیز خان ہو بڑے بڑے جو ہیں وہ بڑے بڑے بادشاہ گزر جائے ہیں سب کچھ ہے لیکن ان کی روحانی حصیت کا ہے موتمبد ایک بہت بڑے مذہب کے بات تھے اور یہ بعض علماء کا خیال یہ کہ وہ نبی تھے بہرحال انہوں نے بہت بڑا مذہب ایجاد کیا لیکن کوئی ریاست کوئی حکومت کوئی نظام وہ سوڑ کے در یہ قائم نہیں ہے حضرت عیسیٰ رہ السلام کا مذہب بھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے مفاتے بھی تھے ایک حکومت قائم کی انہوں نے ایک عظیم مملکت کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں جزیدہ نمائے عرب میں اسلامی حکومت خود قائم کی ہے اپنے دست مبارک سے اور پھر اس کے بعد جو پھیلا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سہل روان ہمارا مشریف کی طرف عراق کو فتح کیا ایران کو فتح کیا ماوراہ النار کو جس سارے مناقے اور کابل تک فتح ہو گئے کلابت ایران کی دوران